کیا نیٹ فلکس پاکستان میں بند ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کیا پتہ نیٹ فلکس اگلے کچھ عرصے میں بند ہو جائے وہ اس لیے کہ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریویونو نے دو سو ملین روپیز کا ٹیکس بھیجا ہے نیٹ فلکس کو اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ فلکس نے پچھلے عرصے میں ایک ریپورٹ شائع کی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں 1.3 بلین روپیز پاکستان سے یہ کمائی ہیں تو اگر نیٹ فلکس یہ ٹیکس پے نہیں کرتا تو دیفنیٹلی پھر ان کے خلاف جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینو ایکشن بھی لے گی اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ جو نیٹ فلک پاکستان ہے اس کی سسکرپشن دنیا میں سب سے کم ہے اور اس کی سسکرپشن سٹارٹ ہوتی ہے 250 پاکستانی روپیز سے 1100 پاکستانی روپیز تک تو یہ سب سے جو کم سبسکرپشن آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو وہ پاکستان میں ہے اس کے بعد اور بھی کچھ ملک ہیں جن کے اندر جو یہ سسکرپشن ہے وہ سب سے کم ہے اب ان میں کون کون سے ملک ہیں اس میں ترکیہ ہے ارجنٹینہ ہے ایجپٹ ہے نائجیریا یہ وہ ملک ہیں جن میں سسکرپشن کافی کم ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی جو سسکرپشن ہے وہ کس ملکی ہے تو وہ سویزر لینڈ کی ہیں اس کے بعد جو باقی کنٹریز ہیں اور جیسے یونٹی سٹیٹ ہو گیا اس میں تقریبا جو ہے 14 یا 15 ڈالر پر مان جو ہے ان کی سسکرپشن ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب نیٹ فلکس یہ ٹیکس پے کرتی ہے کہ نہیں اور اگر ٹیکس پے نہیں کرے گی تو دیفنیٹلی پھر ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے گا تو چلے چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور متی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینلک ساتھ چھوڑے رہی